مطالبات مان لیے گئے آٹا اور بجلی سسی کر دی گئی نوٹفیکیشن جواری کر دی گئے وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر حکومت کو معاملات پر امن طریقے سے حل کرنے کی ہدایت کی ہے عثمان خان کی رپورٹ آزاد کشمیر میں امن کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کا ایکشن احتجاجی کشمیری عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے انوار الحق حکومت کو 23 ارب روپے فوری طور پر جاری کرنے کی منظوری دے دی اہم فیصلہ آزاد کشمیر کی حالیہ صورتحال پر خصوصی اجلاس میں کیا گیا وفاق سے فنڈز ملتے ہی آزاد کشمیر میں بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا وزیراعظم آزاد کشمیر چہدری انوار الحق نے شرکہ کو احتجاج کی صورتحال اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات سے آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر حکومت سے کہا کہ مظاہرین کے مطالبات کے حل کے لیے پر امن طریقہ کار اپنائے مگر قانون کی خلاف ورزی سرکاری املاک کا نقصان کسی صورت برداشت نہ کیا جائے آزاد کشمیر حکومت کے نوٹفیکیشن کے مطابق گھریلو سارفین کو سو یونٹ تک بجلی تین روپے فی یونٹ ملے گی ایک سے سو یونٹ تین روپے سو سے تین سو یونٹ پانچ روپے تین سو سے ابوب چھے روپے کمرشل ٹیرف ایک سے تین سو دس روپے تین سو سے ابوب یونٹ پندرہ روپے پر کلو وارٹ آر آٹے کی فی من قیمت میں بھی گیارہ سو روپے کی کمی جو پہلے آٹے کا سرکاری نرخ تھا وہ تھا اکتیس سو روپے فی من اب یہ نرخ دو ہزار پر فکس کیا گیا ہے تو اس سے قومی خزانے پر تئیس عرب سے بھی زائد کا بوجھ پڑے گا وزیراعظم پاکستان نے فنڈز کے فوری اجرہ کی ہدایت کی تو کشمیری قیادت نے شکریادہ کیا